آج انشاءاللہ آج آپ کو انٹرنیشنل منڈی پاکستان کی سب سے بڑی منڈی اور انشاءاللہ جانوروں کی پرائس اور مکمل معلومات آج آپ کو منڈی کی دیں گے میرے بھائی منڈی بھائی اس طرح کے نیاب ہیرے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بڑے چھوٹے سارے اس نسل کے چھوٹے دودھ پیتے بچے اور درمیانے اگریت کے لیے سیل پرچیز کرنا چاہتے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کیا پرائس ہے اس بریڈر کی ڈیڑھ لاکھ ریپے چلو فارد کیا ایک لاکھ تیس ہزار کا بھی دیتا ہے تو تیس ہزار کا بچہ آپ لیتے ہیں سال پالتے ہیں تو ایک لاکھ ریپے آپ کو رام سے منافع دے گا میرے بھائی تو آئیے چلتے ہیں آج انشاءاللہ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک بریڈر اور منڈی انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرائیں گے یہ بکر آپ چیک کریں ماشاءاللہ بڑا زبردست بکر ہے تین بکرین کے پاس تینوں کے کیا پیسے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ریپے کا ایک لاکھ بیس کا دے تیس کا بکرہ خریدے خالی تیس ہزار کا تو لاکھ ریپے کا آپ کو آرام سے فائدہ دیتا ہے میرا بی بچہ سال محنت کرنی ہوتی ہے آپ سو بکرہ لیں تو ایک کروڑ بھی آپ کو ایک سال کا منافع ہے خرچہ مرچہ نکال کے آپ تھوڑے کم ہو جائیں گے ستر اسی ہزار پر منافع ہوگئے یہ تو خسی نہیں ہے نا جب خسی کرائیں گے بکرہ اور بھی وزن کرے گا انشاءاللہ اللہ اور وزن اتنا کرے گا آپ کی سوش سے بھی زیادہ ان کی کیا پیسے مانگ رہا ہوں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ رپے کا یہ پہاڑا ہے ادھر جو بھی ہے ڈیڑھ لاکھ رپے تو باقی سستے والے انشاءاللہ اللہ آپ کو دکھاتے ہو ویڈیو پوری دیکھیں کیا پیسے اس کے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پر کا یہ صحیح دیر ہے تو باقی چلتے ہیں منڈی میں انشاءاللہ اللہ یہ کتنے 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 گے چاسی پچاسی ہزار پر کے بچے ہیں اچھا جی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں منڈی میں یہ کتی پیسن ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر واہ بھی واہ ماشاءاللہ یہ تین انمول چیزیں آئی ہیں کتنے پیسے ہیں تینوں کے ایک لاکھ رپے کا سیٹ ہے ماشاءاللہ ایک لاکھ رپے نارے مادہ ہیں تینوں نارے ہیں اور یہ بچہ کتنے گا ہے سب سے مہنگا پچپن ہزار پر کا ماشاءاللہ اس کو اٹھا نا پچپن ہزار پر کا بچہ دیکھیں غلابی چہرے میں اور ماشاءاللہ بلکل پیور چیز ہے یہ زیادہ تر کس سائیڈ پر پسند کرتے ہیں یہ رحیم یار کھانا پھر کراچی میں جاتا ہوگا نا کراچی میں ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز ہے ماشاءاللہ یہ والا کتنے کا ہے کون سی نسل ہے یہ ابلک میں ہے ابلک وائٹ اور گلابی ہونٹ میں ماشاءاللہ آ رہا ہے انہیں کتنے پیسے ہیں ایک لاکھ دس دانتوں میں کیا آئی ہے کھیرہ کھیرہ ہے ابھی تک ماشاءاللہ اچھا بگ رہا ہے اور یہ آیا خسی دانتوں میں چار دانت ہے بڑا بگ رہا ہے انہیں کتنے ہیں دو لاکھ دو لاکھ رکے یہ بگ رہا ہے ماشاءاللہ خسی ہے لیکن مزید اس نے وزن کرنا ہے فل ہیوی بنے گئے اس لاڑ کے کیا پیسے مانگ رہا ہے ڈیڑھ لاکھ رکے آپ سوچیں ناظرین آپ ایک مثال ہے ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ بیس تیس کا تو بیشتے ہیں آپ دس بکرے پال کے چیک کریں بچے لے کے تو بچوں کی پرورش کریں ایت تک تو ایت تک آپ یہ دیکھیں کتنے کا بکر ہے آپ ایوریج آپ کو پچاس ہزار بھی منافع دے سال کا بکرہ آپ پچاس بکرے پالے پچیس تیس لاکھ ریپا آرام سے منافع آئے گا ویسے تو زیادہ ہے کہ کم سے کم بتا رہا ہوں تاکہ آپ شوق بھی کریں اور ان کا بیزنس کر سکیں ایک تو شوق ہوتا ہے دل سے آپ کے پورے گاؤں میں پورے شہر میں چاہنے والے ہوں گے ان کی چیزوں کو بہت لائک کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اس کا ایک شوق کریں اور ایک قسم کا اپنا کاروبار کریں تاکہ آپ کو روزی بھی آتی رہے ایک شوق بھی پورا ہوتا رہے سیل پرچیس ڈیرہ بنا لیں آپ کی مرضی ہے یا شوق کریں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ بگ گئے ہیں لے ہیں کتنے کتنے کے ہیں چالیس چالیس ہزار پر کہ یہ اب بھی لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو عید پر کتنے کا تیار کر کے بیٹھیں ہیں لاکھ کا بگ جائے گا خرچہ کتنا آئے گا ایک سال کا بیس ساٹھ پھر بھی چالیس ہزار پر آپ کو پچاس ایک لاکھ دیس بیس کا تو بگ جائے گا پھر بھی پچاس ساٹھ ہزار دے جائے گا منافع یہ کون سے شہر ہے آپ کا اچھا ہر سال پالتے ہیں اچھا یہ کوٹ سلطان کوٹ افزل کوٹ سبزل کوٹ سبزل سے آیا ہے بکرہ لینے بھائی نے لیا ہے صرف یہ ہر سال لیتے ہیں پالتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کے بعد جو ہیں بیشتے ہیں یہ آپ کو ابھی بچے دکھاتے ہیں انشاءاللہ کتنے کا ہے کیا مانگیں ان کے ساٹھ 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 مانگ رہے ہیں یہ بھی چالیس پینتالیس تک دے گا اگر پچیس ہزار والے لیتے ہیں وہ چھوٹا ملے گا چھوٹے چھوٹا بکرہ آپ کا کتنے کا سیل ہوگا پچاس ساٹھ ہزار کا پیسہ ڈہزار کا اگر ابھی بڑا بکرہ لیں گے تو آگے بڑے پیسوں میں بکے گا یہ دن بہ دن جلدی بڑھتے ہیں کتنے پیسے ہیں اس بکرے کے اور یہ والے کا تھوڑے گردہ نہیں در کرنا اس کے ایک لاکھ چالیس ہزار پی کا ٹیگر دے رہے ہیں ٹارزن ماشاءاللہ اور سب سے بڑا ٹارزن یہ کھڑا ہوا ہے ڈاکٹر کتنے کا ہے ٹارزن ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی کا ٹارزن ہے اچھا جی باقی بچے بڑے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو ستہ رسی ہزار تک آرام سے بھگ جائے گا وہ تھوڑے بڑے تھے ہیں یہ کیا پیسے مانگ رن کے چالیس 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 تیس تک انشاءاللہ یہ آپ کو دے دے گا ستہ رسی ہزار کا بھگے گا پانچ کلو کا بھی فرق ہو نا گوشت کا پانچ کلو کا مٹن بہت مہنگ ہے بارہ تیرہ سو روپے کلو ہے پانچ کلو چھے سات ہزار پی کا فرق آ جاتا ہے بکرہ تھوڑا موٹا آج ہے نا سات آٹھ ہزار مہنگا ہو جاتا ہے اگر تھوڑا کمزور لیں گے وہ سستہ ملے گا میرے بھئی کیا پیسے ان کے چالیس 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 ہزار پی مانگ رہے ہیں انشاءاللہ بتیس کے قریب تک یہ سودا آپ کا بن جائے گا یہ بھی انشاءاللہ سی پچاسی تک یہ مل جائے گا بک جائے گا اید پہ انشاءاللہ کتنے کہیے پچپن ہزار پی کا ماشاءاللہ اچھے پرنٹ میں خوبصورت بچہ ہے فائنل کتنے دکھ چھوڑیں گے پچاس ہزار اچھا جی ماشاءاللہ یہ آپ چیزیں چیک کریں کتی پیسے لات دیں پچپن پچپن مارے چالیس تک انشاءاللہ دے دے گا یہ لات آئی ہے کلر پرنٹ میں تھوڑے خوبصورتی میں کم ہے لیکن چیزیں صحیح ہیں انہیں کتی پیسن ساٹھ ساٹھ مانگ رہے ہیں یہ بھی چالیس پینٹالیس تک دے گا ابھی آپ کو انشاءاللہ چھوٹے بچے دکھاتا ہوں جو پچیس ہزار کی رینج میں وہ اید پہ ساٹھ پینٹس ساٹھ پچپن تک بھگ جائے گا یہ بھی پینٹس سے کام نہیں دے گا تو آئیے چلتے ابھی چھوٹے سائز کی طرف انشاءاللہ سے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں اس سیڈ پہ تو یہ بلکل ہی چھوٹے ہیں کتنے کا ہے جوڑی پچیس ہزار پیار بھئی یہ بچہ کتنے کا ہے اٹھارہ ہزار پیار اچھا یہ سائیڈی ساری چھوٹے بچوں کے کتنے کی جوڑی فائنل بتا بیالی سکی 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 ہزار کا دے رہے ہیں یہ بچے آپ چیک رہے ہیں کیا پیسے ان کے بھائی چارے دے چاروں کا بتا یا جلدی کا پچیس پچیس ہزار کا ایک یہ کتنے کتنے کا ایک بیچ رہے ہیں یارہ یارہ ہزار پہ کئی ہے ایک دے رہے ہیں انہیں کتی پیسن کتی رہا ہوگا انہیں چاروں نے چاروں نے دے گا دے گا دے مانگ گے یار جلدی تھی اچھا یہ سائیڈ تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا بار بار دو یہ پرنٹ میں یہ کھڑے ہیں پانچ سی دن ہیں ایک منٹ بھائی ان کے کیا پیسے ہیں چالیس ہزار پہ کٹھا ہے چالیس مانگ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تلہیے آپ کو ٹوائنٹی فائف تک مل جائے گا باقی آپ کے اوپر ڈیپینٹ ہے یہ ایک سائز ہے انیس بیس کا فرق ان کے کیا پیسے ہیں اٹھائیس مانگ رہا ہے بائیس تہیس تک یہ دے دے گا یار ان کے کیا پیسے ہیں چاروں کے تیس تیس مانگ رہا ہے بائیس تہیس تک یہ مل جائے گا اس سے تھوڑا اچھا لیں گے پچیس سے اٹھائیس کا ملے گا لیکن اس سترہ سی ہزار پہ تک بکے گا تو میرے کہنے کہ یہی مقصد آپ کاروبار کریں اور اس کا صحیح فائدہ اٹھا ہے میرے بھئی خوشک چارے پہ پلتے ہیں جگہ ہو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے اور لائک اور اگلی ویڈیو کا آپ لوگ انتظار کریں اور منڈی وگرہ ویزٹ کرنے ہو تو انشاءاللہ آپ کو مناسب چیزیں اور اچھی چیزیں آپ بھائیوں کو لے کے دیں گے